موسیقی سدف نعیم کی شہادت کے بعد سب سے پہلے دنیا نیوز کی کیمرہ مین عاصف پرویز نے جب یہ دیکھا تو اس نے شور کیا جس کے بعد عمران خان کے گارڈز نے بے شرمی کی انتہا کر دی اور ویڈیو بنانے والی کیمرہ مین اور کنٹینر کے اوپر سے پانی والی بوت نے ماننی شروع کر دی جو گارڈز کنٹینر کے دروازے پڑتا یا نہ تھے وہ نیچے اترے اور ویڈیو بنانے والوں کو زدو خوب کرنا شروع کر دیا اور انجی آواز میں کہتے رہے کہ کوئی ویڈیو مت بنائیں کسی ایک ویڈیو بنانے والے کا موبائل بھی چھینہ گیا اس کے بعد سدف کی ڈیڈ بوڈی کو ریسکیو کیا گیا عمران خان جب نیچے اترا تو اس کے گارڈ سدف نے ان کو کنٹینر سے دھکا دے کر قتل کر کے ویڈیو بنانے والوں پر تشدد کرنے میں مصروف تھے جو کنٹینر کا تھا جو وہ ہینڈل تھا اس کو پکڑنے کی اوپر چڑھنے کی تو یہ گارڈ دھکا دینا ان کی نورملی پریکٹس ہے اس نے دھکا دیا ہے گارڈ عمران خان کے جو گارڈ دونوں تھے ان میں سے ایک نے اور یہ سدف جو ہے وہ نیچے گریہ ہیں اور جیسے یہ نیچے گریہ ہیں تو یہ جو کنٹینر کے ٹیر تھے وہ ان کا جو سارے وہ کچل کے جو ہے وہ آگے نکل گئے ہیں اور یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے یہ عمران خان کے جو کنٹینر کے اوپر انٹری کے اوپر گیٹ گیٹ کے اوپر جو گار موجود تھے دو ان میں ان کے دھکے کی وجہ سے جو ہے جمہری جو کلیک ہے وہ شہید ہوئی ہے اور وہ شہدت کے بعد جو ہے جو انہوں نے ریکٹ کیا ہے وہ ریسکیو کرنے کی بجائے جو ہے وہ کیمرہ میں انہوں کو مارتے رہے ویڈیو نہیں بنانے دی اور کوشش کی کہ عمران خان کے کنٹینر کی ویڈیو جو ہے وہ نہ بنے گیا موسیقی